بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب فیاریت سے ہوں گے آج چور ریسیپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کا نمی ہے چکن نوڈلز کی یہ بہت مزیدار بنتا ہے اور اسے بچے بہت پسند کرتے ہیں اور زیادہ تر بریک فاس میں یوز کیا جاتا ہے تو آئیے آپ اس کے انگریڈنٹس نو کر لیں اورуемassisی ملک سا CS 2 خل trabal نہیں ہے چکن نوڈل پکہ کچھ پڑ Refere الأمی سوا سرخش ساس اے ساب بھی چکن روز چکن روز چکن 작은 پہ اور pررب اور چ猪، سوا سرخش س bakın چی ٹھے پہر روز چکن الگ چکارفر Fer زنزمہ، سکھا دنیا بھی کچھ، کوشکن ایس سے آپ، چوپ ٹومیٹو میڈیم سائز ہاف جی انگریڈنز آپ نے نوٹ کر لیے ہم لوگ ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں آپ جو ہمارا چکن نوڈلز کا پکٹ ہے اسے اوپن کریں اور اس میں سے جو مسالہ دیا ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کو سپرٹ کر لینا ہے نوڈلز کو آپ نے توڑنا نہیں ہے اب جو 3 کپ فورٹر تھا اس کے اندر یہ نوڈلز کو ڈال دینا ہے اس میں 1 تی سپون آپ نے آئل ڈال دینا ہے کلیم آپ نے پہلے سے آئل ڈال دینا ہے اب جب تک نوڈلز پوائل ہوں گے تب تک ہم لوگ اس کی مکسر ریڈی کر لیتے ہیں جو ویجیٹیبل اور چکن کا ہے اس کے لیے میں نے 3 ٹی سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر انین ڈال دیا ہے اب اس کو ہم لوگوں نے سوتے کر لینا ہے بلکل براون نہیں کرنا اس کو کوئی کلر نہیں دینا جس تھوڑا سا یہ مرشہ جائیں گے جب انین تو اس کے اندر باقی کی چیزیں میں ایڈ کر دوں گے اس لیے کیسے آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اور آپ نے جو اس کی فلیم کی سپیڈ ہے اس کو آپ نے میڈیم پر رکھنا ہے اب اس میں ٹیمیٹوز ایڈ کر دیں گے اور ٹیمیٹوز ایڈ کرنے کے بعد اگین ہم لوگ چمچ چلائیں گے اور ساتھی شرٹ چکن جن سا ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے شرٹ چکن ایڈ کرنے کے بعد اگین اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گے تقریباً ون منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہمارے سپائسیز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اب میرے پاس یہ تھوڑا تری سپائسیز تھے سوالٹ، سوکہ دنیا اور ریکچیلی پورڈر اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ساتھی سویسوس سونسی ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اب اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے انٹل کے جو سویسوس میچ میں ایڈ کی ہے وہ بالکل اس کے ساتھ مکس ہو جائے گی اور اچھے سی فرائی کرنس آ جائے گی ہمارے نورلز ان سے ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں اس کو ایک سٹینر کی مطلب سے میں چھان لوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے جو ڈوائی نورلز ہیں اس کو میں ایک پورٹ میں نکال لوں گی اب ایک اور پورٹ لیں گے اس کے اندر ہم لوگ ایکس ان سے ہیں ان کو بیٹ کریں گے یہ میں نے ایکس پہلے سے ایک ایک کیے ہوئے ہیں اس کے اندر خراب ایک نہیں ہونا چاہیے اب ایکس کو میں بیٹ کروں گی ایکس بیٹ کرنے کے بعد اس لیے کے ساتھ ایکس بیٹ کریں جی اچھے طریقے سے ایکس بیٹ کرنے ہیں آپ نے اور اس کے بعد اس میں جو ہمارے پاس مسالہ تھا جو نورلز کے پیکٹ میں سے نکلا تھا وہ مسالہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی سالٹ انسہ ہے وہ آپ نے اپنے ٹیس کے مطابق لینا ہے اب اس کے اندر جو ہماری ویجیٹیبلز اور چکن کو میں نے اس کا مسالہ بنایا تھا اس کو کول کیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سی مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہمارے بوائل نورلز ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اسے آئے نورلز ایسے ڈال دیں گے اور اب اس کو ایڈ کریں گے اب اس کو اچھے سیٹھے سی مکس کرنا ہے کہ جو ایک ہے وہ سارے کے سارے نورلز کے اندر اچھے ٹھیکے سے مکس ہو جائے اب اسی پین میں جس میں میں نے مسالہ بنایا تھا اس میں میں نے جو باقی کا بچا ہوا آئل ہے وہ ڈالا ہے اور پین کو اچھا ٹھیکے سے گرم کر لیا ہے ان میڈیم فریم اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جو ہمارا مکسٹر ہے وہ اچھا ٹھیکے سے ڈال دیا ہے اور نوڈلز کو کھلا لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سٹوف کی جو ہیٹ ہے اس کو بلکل سلوپر کر لے جانا ہے اس کو تیز ہیٹ پر نہیں بکانا اوپر سے میں تھوڑی سی جو سبز مرچ ہے اس کو سپرنگل کر رہی ہوں یہ ایڈیشنل ہے اگر آپ نہیں بھی چاہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں اب اس کو آپ نے کور کر دینا ہے اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سائیڈ سے آئل چھوڑا ہے اور یہ موف کرنا سٹارٹ ہوگا ہے یہ نیچے سے پک چکا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو فلپ آور کرنا ہے فلپ کرنے کے لیے آپ نے بڑے احتیاط سے ایک پلیٹ لینی ہے اس کے اندر ہم اس کو فلپ کرنا ہے اور اگین جو اس کو اوپر والا حصہ تھا اس کو پین کے سائیڈ پر آپ نے دوبارہ ڈال دینا ہے اب تقریباً آپ نے پانچ منٹ کے لیے اس کو اگین کور کر دینا ہے یعنی جسے پک جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ڈش آؤٹ کر لینا ہے اور یہ ہمارا چکن نورلز کیک بہت ہی لزیز ریڈی ہے اب آپ اس کو کٹ کرئے اور آپ کو اس کو جب ہم کٹ کریں گے تو اس کے اندر چکن اور جو بیٹھ شکلز ہیں اوپر اچھے سے آپ کو نظر آئیں گے آپ اس کو لازمی ٹرائی کرئے گا یہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی